اپنے پہلے کالر کی طرف اور آپ سے پوچھتے ہیں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں ویڈیو سپورٹ پرنسیلوینیا سے بولنا ہوں میرے نام سلمان ہے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک ولی ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے قیامت کے دن کیا ولی جو ہوتا ہے زب سے پہلے جنت میں جائے گا پھر عام لوگ جنت میں جائیں گے یا کوئی اور فائدہ ہوتا ہے اچھا بہت شکریہ آپ کا جی کال کرنے کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سوال کیا آپ نے ولی ہونے کے کیا فائدہ ہوتا ہے قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ بتائے اللہ انہا علیہ اللہی لا خوفن آلہیم ولاہم یہزنون کیونکہ ظاہر ہے کہ روز قیامت جو ہے کتنا خوفناک دن ہوگا اتنا حبتناک دن ہوگا کہ اس وقت جو ہے کہ قرآن نے جیسے کہا نا کہ وہ دن تو بچوں کو بڑا کر دے گا اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اس کی دائشت سے پھر میں ایسے وقت کے اندر میں اولیاء اللہ کی شان ہی ہوگی لا خوفن آلہیم ولاہم یہزنون یا تو نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا مطلب ہے کہ آنے کا ایندہ کا کوئی خوف کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ یا اللہ کی طرف سے کوئی قہر کا خطرہ ہو ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا ہنستے بستے جنہوں کے طرف جائیں گے اور ولاہم یہزنون اور نہ حوزن ہوگا حوزن کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر کوئی ایسا واقعہ جس کا صدمہ ہے تو دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی اتنی پاک شفاف ہوگی کہ ان کو اس کا کوئی حوزن بھی نہیں ہوگا تو کہ خوف و حوزن یہ دونوں چیزیں ایسی دنیا کے اندر ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان نہیں چاہتا کہ خوف واری زندگی ہو خوزن واری زندگی ہو آج ایک کرونا وائرس کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ خوف ہی ہے کہ جو نائنٹی فائی پرسن لوگوں کو تو خوف نے مار دیا بیماری تو اپنی جگہ پر ہے تو خوف اتنی خطرناک چیز ہے دیکھیں فرمایا کہ اولیاء اللہ خوف سے بری ہو جاتے ہیں اور ان پر خوزن و صدمہ بھی نہیں اور دنیا میں صدمہ ہی ہوتے ہیں انسان کہتے ہیں یا کاش میں یہ کر لیتا کاش میں وہ کر لیتا کاش یہ مل جاتا یہ صدمہ میں زندگی گزرتی ہے تو فرمایا اولیاء اللہ کو یعنی صدمہ بھی نہیں ہوتا تو آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ اولیاء اللہ کو یہ بہت بڑا انعام دیں گے کہ ان کے اوپر خوف و حضن کچھ نہیں ہوگا اور پھر اللہ کے ہاں ان کا یہ عزاز ہوگا کہ وہ نہ صرف خود جنت میں جانے والے ہوں گے بلکہ وہ اپنی شفاعت کے ذریعے اوروں کو اتنوں کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے تو گویا کہ ان کو شفاعت عامہ کا حکم ہوگا تو شفاعت کا موقع دیا جائے گا آپ کن کن کو چاہتے ہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو یوں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اور اہل جنت بیچ میں ذریعے کے لئے گزریں گے تو وہ اہل جہنم جائے وہ ان کو دیکھ دے کے اشارے کریں گے کہ مجھے پہچانا حضرت میں فلاں ہوں میں نے فلانٹ ایم آپ کو وضو کروایا تھا کوئی کہا ہے حضرت آپ نے دیکھا مجھے میں نے فلانٹ ایم آپ کو حدیعہ دیا تھا تو اپنے اپنے وہ تعلق کو شو کریں گے تو اس پر جو وہ اللہ کے ولی رکیں گے اور اللہ سے کہاں گے یہ اللہ یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا تھا یہ سے مجھے نماز کا وضو کروایا تھا یہ میرا خیال کرتا اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا تو یہ حوالہ دیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ فرمائیں گے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے جنت میں یہ شفاعت عامہ کا وقت ہوگا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اس مجھے میں کھینچ کے اپنے ساتھ کر لے گا تو یہ اس وقت فائدہ پتا چلے گا کہ ولی نہ صرف اپنی ذات میں بلکہ اور کتنے گناہگاروں کے لیے وہ کل کوئی شفاعت کا ذریعہ بنے گا اس لئے دنیا کے اندر راحت اور آخرت میں جنت یہ اولیاء اللہ کے لیے سب سے بڑائی نام ہیں ماشا اللہ